موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی درس میں انشاءاللہ تعالی ہم جنت کے دروازوں سے متعلق بعض ان چیزوں کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے دیکھیں اللہ تعالی قرآن کریم میں سورة الزمر میں آیہ نمبر 71 اور آیہ نمبر 73 یہ دو آیات ہیں جن میں دروازوں کا ذکر ہے آیہ نمبر 71 میں تو جہنم کے دروازوں کا ذکر ہے اور آیہ نمبر 73 میں جنت کے دروازوں کا ذکر ہے تو 71 میں اللہ تعالی فرماتا ہے حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا فُتِّحَتْ عَبْوَابُهَا یہاں تک کہ جب دوزخی اس دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور جب جنت کی بات آتی ہے تو فرماتا ہے کہ حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا وَا فُتِّحَتْ عَبْوَابُهَا اور جب جنتی اہلِ تقویٰ وَسِقَ الَّذِينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ الَلْجَنَّتِ زُّمَرَا اور وہ گروہ گروہ ہو کے روانہ کیے جائیں گے اہلِ تقویٰ جنت کی طرف اور جب یہاں اس کے پاس آئیں گے تو اس حال میں آئیں گے کہ اس کے دروازے کھولے ہوں گے اب دیکھیں دو فرق ہے کھولے ہوں گے اور کھولے جائیں گے یہ علماء نے اس کی ترجمے میں فرق کیوں کیا ہے کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب جہنم کا ذکر ہے تو فرمایا حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا فُتِّحَتْ عَبْوَابُهَا اور یہاں پر ہے حَتَّى اِذَا جَاؤُهَا وَا فُتِّحَتْ عَبْوَابُهَا تو وَاو کا اضافہ ہے جنت کے دروازوں میں وَاو کا اضافہ ہے جہنم کے دروازے میں وَاو کا اضافہ نہیں ہے تو اب سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ آخر جنت والی آیت میں یہ کیا معاملہ ہے اس میں فرق کیا ہے راز کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے تو اس پر علماء کہتے ہیں کہ اس میں بڑی بلاغت اور لطیف نقطہ ہے جو چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ فرشتے جب دوزخیوں کو دوزخ کی طرف اس حال میں ہنکا کر لے جائیں گے کہ دوزخ کے دروازے بند ہوں گے اور ان کے آتے ہی فوراں بغیر کسی محلت کے دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ اچانک وہ عذاب کا منظر دیکھیں شوق میں آ جائیں زلط اور اسوائی کا سامنا کرنا پڑے اور یوں دوزخ میں دوزخیوں کو ڈال دیا جائے گا تو اس میں داخل ہونے کے لیے دوزخ کے ذمہ داروں سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی سوال جواب نہیں ہوگا اس کے برخلاف جنت کا معاملہ جدہ گانا ہے وہ عزت کی جگہ ہے شرف کی جگہ ہے کرامت کی جگہ ہے وہاں پہ تقریم کی جگہ ہے تو جب اہل جنت وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازوں کو بند پائیں گے پھر وہ اس کے مالک اور خزانچی سے دروازہ کھولنے کی درخواست کریں گے اور علو العزم من الرسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے دروازہ جو ہے وہ خاص کھولا جائے گا اور اس کے اوپر پھر میں آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے بتا چکا ہوں کہ تمام رسولوں سے جب سفارش کرائی جائے گی اور ہر رسول جو ہے وہ پیچھے ہٹے گا یہاں تک کہ خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ماملہ آ جائے گا یعنی علو العزم من الرسول جو پانچ چوٹی کے جو رسول ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر فہرست ہے اور پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام یہ پانچ ہیں تو حضور کے علاوہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر موسی علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سارے پیچھے ہٹیں گے یہاں تک کے بعد خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات پہنچ جائے گی اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد عرش کے پاس تشریف لے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور خوب دیر تک دعائیں کریں گے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سر اٹھانے کی اجازت دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے جنت کھولے جانے کی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش قبول کرے گا پھر جنت کو کھولنے کا حکم دیا جائے گا تب جنت کھولے گی اور جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کے لئے جنت کھولی جائے گی آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے وہ سفارش قبول کی جائے گی اور جنت کھولی جائے گی تو گوئے آپ ہی کے لیے کھولی گئی سب سے پہلے آپ ہی کے لیے کھولی گئی آپ ہی کی درخواست پر کھولی گئی یہ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ایک معاملہ ہے اور اس کے اندر یہ جو اتنا احتمام ہے نا اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک عظیم چیز ہے جو عظیم چیز ہوتی اس کے لیے احتمام ہوتا ہے اور یہ بھی سب کو پتا چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ تعالی کے نزدیک کتنا بلند ہے اب ظاہر ہے اتنے زیادہ مراحل کے بعد جب جنتیوں کو جنت حاصل ہوگی تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہے گا اس کے برخلاف اگر وہ داخل ہونے کیوں نے ایسی اجازت دے دی جائے کہ ہاں بے آؤ اور چلتے چلے جاؤ تو پھر وہ ایک عظمت کا معاملہ نہیں رہتا ہے اچھا جنت کے دروازوں کی تعداد کے سلسلے میں متعدد صحیح اور صریح روایات جو ہیں اور احادیث ہیں ان میں تعداد بھی آتی ہے تو صحیح حین میں حضرت سال ابن سعد رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آٹھ دروازے ہیں جن میں ایک دروازے کا نام جو ہے وہ ریان ہے اور اس کا مطلب خوب سہرابی ہے تو اس سے صرف وہی داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ روایت ہے اس لیے اسے صحیح حین کہا جاتا ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے ایک اور روایت صحیح حین ہی میں ہے حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بھی چیز کا جوڑا اللہ کی راہ میں خرج کرے گا اس کو جنت کے دروازوں سے یہ کہہ کر پکارا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ تو نے بہت اچھا کیا اور جو شخص نمازی ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلائے جائے گا جو صدقہ کرنے والا ہوگا اس کو صدقے کے دروازے سے بلائے جائے گا اور جو روزہ رکھنے والا ہوگا اس کو باب الرعیان سے یعنی سہرابی کے دروازے سے بلائے جائے گا یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارش کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میرے باب آپ کی کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اور میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی ان میں سے ایک ہوں متفق ان علیہ بخاری اور مسلم کی روایت اچھا اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یہ دعا پڑے یہ دعا پڑے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے جہاں سے چاہے داخل ہو امام ترمزی نے تشہد کے بعد اس دعا کا بھی اضافہ کیا کہ اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاکی حاصل کرنے والوں میں بنا اور یہ جو وضو کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے عید سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اچھا امام ابو دعود نے اور امام احمد ابن حنبل کی روایت میں بھی یہ ہے کہ بھئی اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا پڑھے اور عدبہ بن عبدالسلمی سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سے وہ سنا کہ جس مسلمان کے تین نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ فرشتے اس سے جنت کے آٹھوں دروازوں سے ملیں گے اور اس کو اختیار ہوگا کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے تو ابن ماجہ نے اسے کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے اچھا حضرت ابو حریرہ سے روایت آتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ رکھا گیا جس میں سرید اور گوشت تھا سالن بنتا تھا عربوں میں گوشت کا اس میں روٹی چور کے ڈالی جاتی تھی ہمارے ہاں آپ سمجھ لیں اس سے کلوز انف آپ میں سے کچھ لوگ اگر واقف ہوں تو ستھریاں ہوتی ہیں بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستی کا گوشت جس کو آپ کہتے ہیں اچھا آپ نے اس کو نوچا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار رہوں گا پھر دوبارہ گوشت کو اس میں سے نکالا اور فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار رہوں گا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ آپ سے کچھ نہیں پوچھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں پوچھو گو کہ وہ کیسے صحابہ نے عرض کی وہ کیسے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے کہ پکارنے والی کی آواز سب کو پہنچے گی اور نگاہ ان کا احاطہ کرے گی پھر انہوں نے شفاعت والی پوری حدیث بیان کی اس کے آخر میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں جاؤں گا اور اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوں گا پھر رب العالمین مجھ کو ایسے مقام پر بٹھائے گا جس پر نہ اس سے پہلے کسی کو بٹھائے ہوگا اور نہ اس کے بعد کسی کو بٹھائے گا میں کہوں گا کہ اے میرے رب ہائے میری امت ہائے میری امت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے داہنے دروازے سے داخل کرو اس کے علاوہ جو دروازے ہیں وہ ان میں اور لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے جنت کے دروازوں کے دو پٹوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا مکہ اور حجر کے درمیان ہے یا آپ نے فرمایا جتنا حجر اور مکہ کے درمیان ہے اور بعض روایات میں ہے کہ جتنا فرق مکہ اور بسرہ کے درمیان ہے اب یہ حجر کیا ہے ہے جیمرے یہ حے والا حلوے والا ہے نہیں ہار والا ہے حجر اور مکہ کیا یہ بہرین میں ایک جگہ کا نام ہے جس کو ایک قول کے مطابق آٹھ حجری اور ایک کے مطابق دس حجری میں حضرت علیہ علیہ بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں یہ فتح کیا گیا تھا معجم البلدان وغیرہ میں اس کی تفصیلات دی ہے اور بسرہ کیا ہے یہ بسرہ سے کنفیوز نہ ہو بسرہ تو بہت بات کا شہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بسرہ کا تو وجود بھی نہیں تھا بسرہ جو ہے نا یہ شام میں ایک جگہ کا نام ہے اس پر بھی میں پہلے بات کر چکا ہوں بارحال معجم البلدان وغیرہ میں بھی اس کا تذکرہ مل جاتا ہے تو اب بعض روایات میں یہ آتا ہے اور بعض روایات میں یہ آتا ہے تو اینیوے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ دروازہ اتنا بڑا ہوگا کہ کئی میلوں پر محیط وہ دروازہ ہوگا اچھا حضرت خالد بن عمیر العدوی فرماتے ہیں کہ عدبہ بن غزوان نے ہمارے سامنے ایک تقریر کی جس میں اللہ کی حمد و سنہ بیان فرمائی اچھا جو پچھلی روایت ساتھ یہی بتاتے ہیں یہ بخاری شریف کی روایت تھی جو پچھلی روایت میں نے آپ سے ذکر کی کتاب الانبیاء میں آتی ہے اور اب جو اگلی روایت آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں اسے عمام مسلم نے روایت کیا ہے حضرت خالد بن عمیر العدوی فرماتے ہیں عدبہ بن غزوان نے ہمارے سامنے ایک تقریر کی جس میں اللہ کی حمد و سنہ کے بعد انہوں نے کہا کہ بے شک دنیا اپنے اختتام کا اعلان کر چکی اور پیٹ پھیر چکی ہے اور اس میں صرف اتنی مدت باقی رہ گئی جتنی برتن سے پانی گرانے میں لگتی ہے اس کے بعد تم ایسی جگہ جاؤ گے جس کو کبھی جو ختم نہیں ہوگی کوئی زوال نہیں آئے گا اس میں لہٰذا بہتر سے بہتر تیاری کے ساتھ جاؤ اور ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں کے دو پٹوں کے درمیان چالیس برس کی مسافت ہے چالیس سال کی مسافت ہے اور ان پر ایک دن ایسا آئے گا کہ بھیڑ کی وجہ سے وہ کھچا کھچ بھر جائے گا اچھا یہ روایت جو ہے نا یہ موقوف ہے اور اس سے پہلے والی جو روایت آپ سے ذکر کی نا بخاری والی وہ مرفوع ہے اگر اس روایت میں بیان کرنے والے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دونوں کے درمیان تطبیق کیے شکل ہوگی کہ اس سے جنت کے سب سے بڑے دروازیں کی مسافت مراد ہو اور اگر بیان کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور ہے تو ابو حریرہ کی مرفوع حدیث کو اس پر ترجیح دی جائے گی کیونکہ وہ حضور سے مرفوع عن بیان ہے اور یہ روایت موقوف العدبہ بن غزوان سے روایت ہے اچھا لیکن امام احمد بن حمل نے اپنی مسرد میں حکیم ابن معاویہ کی روایت ان کے والد سے نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسرد امام احمد کی روایت ہے کہ تم ستر امتوں کو پاؤ گے اور تم سب سے آخر میں ہو گے مگر اللہ کے نزدیک سب سے باعزت ہو گے سب سے عزت والے ہو گے اور جنت کے دو پٹوں کے درمیان چالیس سال کی مسافت ہے تاہم ایک دن ایسا آئے گا جس میں وہ کچا کچ بھری ہوئی ہوگی تو اب اس کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے ابی دعود میں کتاب البعثی والنشور میں اس میں آتا ہے کہ اس میں جنت کے دروازوں کی وضعت سات سال مسافت بتائی گئی ہے اچھا اسی طرح عبداللہ ابن حمید نے اپنی مسند حمید میں حضرت ابو سعید الخدری سے ایک روایت نقل کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دو پٹوں کے درمیان ان کے مسافت چالیس سال ہے لیکن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیثی کی سنت کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ وہی اسہ ہے وہی درجہ صحیح پر ہے اللہ بہتر جانتا ہے اچھا ابو شیخ نے اپنی سنت سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی ایک حدیث نقل کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دروازے سے اہل جنت داخل ہوں گے اس کی مسافت اتنی ہوگی کہ ایک ماہر سوار جگہ سے ہٹ جائیں گے یعنی ایسی بھیڑ ہوگی بارال ابو شیخ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اس حدیث کو پھر ابو نعیم نے ابو شیخ سے نقل کیا اور یہ حدیث ابو حریرہ والی مرفو متفق علی حدیث کے مطابق ہے کیونکہ دیکھیں نا مکہ سے اور بسرہ کے درمیان کے مسافت اگر ماہر سوار تیز ترین سوار جو ہے وہ سواری کرے دن رات سفر کرتا رہے تو وہ تین دن میں اس مسافت کو پہنچ جائے گا بارال اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے اور وہ جنت کے جو دروازے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے زمن میں ولید بن مسلم نے خلیت سے اور انہوں نے پھر حضرت حسن بسری سے مفتحت لہم الابواب کی تفسیر میں یہ نقل کرتے ہوئے کیا ہے کہ جنت کے ایسے دروازے ہوں گے جو نظر آئیں گے اور قطادہ سے نقل کیا ہے کہ وہ دروازے ایسے ہوں گے کہ اندر سے باہر کا اور باہر سے اندر نظر آئے گا سورہ ساتھ کی آئے مبارک آئے اور وہ خوب بولتے اور سمجھتے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کھل جا تو وہ کھل جائیں گے اور اگر کہا جائے گا بند ہو جا تو بند ہو جائیں گے یعنی وہ کمانڈ لیں گے کمانڈ سے کھلتے بند ہوں گے کسی کی کوئی محنت مشقت کا معاملہ نہ ہوگا اور ابو شیخ نے بسرد حضرت فضاری سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر مومن کو چار دروازے ملیں گے ایک دروازے سے فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے دوسرے دروازے سے حور انعین اس کے پاس داخل ہوں گی تیسرا دروازہ اس کے اور جہنم کے درمیان ہوگا جو بند رہے گا اور جب چاہے گا اس کو کھول کر اہل جہنم کو دیکھے گا حتیٰ کہ نعمت الہی کی قدر زیادہ سے زیادہ ہو چوتھا دروازہ اس کے اور دار السلام کے درمیان ہوگا اس سے وہ اپنے رب کے پاس جب چاہے گا داخل ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اسی طرح ترمزی شریف میں حضرت انس بن مالک کی روایت منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کی کنڈی پکڑوں گا اور میں فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں ترمزی میں کتاب المناقب میں یہ روایت آتی ہے اچھا ترمزی میں شفاعت کے سلسلے میں ایک بہت طویل حدیث ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ میں جنت کے دروازے کی کنڈی پکڑوں گا اور اس کو کھٹ کھٹ آوں گا تو ترمزی میں کتاب تفسیر سورہ بنی اسرائیل کے زمین میں یہ روایت آتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ حصی دکھائی دینے والی کنڈی ہوگی جو حرکت بھی کرتی ہوگی اچھا خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں حضرت علی کرم اللہ و جھو کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو شخص روزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑے گا تو اس کو فقر اور عذاب قبر کی وحشت سے امان مل جائے گی اور اس کی وجہ سے اس کو مالداری بھی نصیب ہوگی اور وہ اس کے ذریعے جنت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے گا اور چونکہ جنت میں کئی درجات ہوں گے تو بعض جنتی سب سے آلہ ہوں گے اور بعض درجے کے حساب سے ہم سے کم ہوں گے اور بعض اس سے بھی کم اور اس لئے دروازوں کا سائز بھی مختلف جنتوں میں جنتیوں کے اس لیول کے اعتبار سے ہوگا تو اس طرح ان مختلف روایتوں کی توجی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ جب دروازوں کے مسافت میں فرق ہے تو اب دروازہ بھی تو ایک نہیں ہے نا پھر ہر جنتی کے مختلف چار دروازوں کا ذکر بھی آپ کو اس قول میں مل گیا تو بہرحال اس لئے جب ہم یہ بہت ساری باتیں پڑھتے ہیں تو ذہن میں ایک الجن پیدا ہو جاتی کہ بھئی آخر ان میں سے کوئی ایک بار ٹھیک ہوگی پھر باقی باتوں کا کیا ہے یہ بار ٹھیک غلط نہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں وہ ایکچولی مختلف سیچویشنز پر بیس ہے مختلف لوگوں پر بیس ہے تو امت محمدیہ کے لیے جنت میں داخل ایک آنہ ایک مقصوص دروازہ ہوگا جس سے صرف وہ ہی داخل ہوں گے جیسا کہ مسلط امام احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور پھر یہ ترمیز شریف میں روایت آتی ہے کتاب صفت الجنہ میں بھی جس دروازے سے میری امت جنہ داخل ہوگی اس کی چوڑائی ایک مسافر کے تین دن سفر کرنے کے برابر ہوگی اور پھر وہ اس پر جمع ہوں گے اور اتنی زیادہ بھیڑ ہوگی کہ ایسا معلوم ہوگا کہ ان کے شانے اتر جائیں گے تو اب اس سے اندازہ کریں کہ کسیر تعداد میں امت محمدیہ داخل ہوگی اور وہ خاص ان کے لئے دروازہ ہوگا اور وہ دروازہ اس کا ذکر میں آپ سے بھی پہلے کر چکا ہوں دوسری روایت کے زمن میں اچھا خلف بن حشام جو امام بزار ہیں انہوں نے اپنی سنت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جنت کے دروازے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گے پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ حتی اذا جاؤ ہا وفتیہت ابوابوہ یہاں تک کہ وہ جنت کے پاس آئیں گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے پھر فرمایا ان کو جنت کے پاس ایک درخت ملے گا جس کی جڑ میں دو چشمیں بہرہے ہوں گے وہ ایک چشمے سے پییں گے تو ان کے اندر کی ساری گندگیاں دور ہو جائیں گے اور دوسرے چشمے سے غسل کریں گے تو ان کے چہروں پر رونک آ جائے گی اور ان کے جسم پر خوش عیشی کی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی پھر کبھی ان کے سر پراغندہ نہیں ہوں گے اور ان کی جلد کبھی متغیر نہیں ہوگی نہ کبھی آپ کی ایجنگ ہوگی جلد کی نہ کبھی بال خراب ہوں گے کبھی نہ جسم بے رونک ہوگا نہ کبھی انسان کے اندر کبھی کوئی غلازت پیدا ہوگی اس کے بعد انہوں نے پھر یہ آیت پڑھی کہ طبتم فدخلوہ خالدین تم پاکیزہ ہو تو تم اس میں یعنی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تو اب یہ باتیں جو ہے نا اب سمجھ میں آتی ہیں کہ مختلف روایتیں مختلف آیات ہم پڑھتے ہیں نا تو اب ان کو ہم یہاں جمع کر رہے ہیں تاکہ سیکوینس سمجھ میں آ جائے آپ کو تو جنتی پھر اپنے گھر میں داخل ہوگا اس سے ملاقات کر کے ایسے خوش ہوں گے جیسے گھر والے اپنے کسی عزیز سے مل کر خوش ہوتے ہیں جب وہ پردیس سے واپس آتا ہے تب ایک خوشی ہوتی ہے نا گھر والوں کو تو ویسی یہ ہوگی کہ بھئی ہم جانتے تو ہیں اس کو کیونکہ ہوروں کو تو مطلع کر دیا جاتا ہے کہ یہ تمہیں آتا ہوگا تو بس وہ آئیں گے تو پھر وہ خوشی کا اظہار کریں گے اور غلام بھی اپنے آقا کو بہچانیں گے تو بہرحال پھر وہ اس کی بیویوں کے پاس جائے گا اور ان کو اس کے آنے کی پھر اطلاع دی جائے گی اور وہ کہیں گی کہ کیا واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے وہ پھر وہ دروازے پر آکے کھڑی ہو جائیں گی وہ اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھ جائے گا جب وہ اپنے گھر کی بنیاد دیکھے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کی بنیاد تو موتیوں سے بنائی گئی ہے فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا گھروں کی آپ تو کانکریٹ وغیرہ کی بناتے ہیں وہاں تو فاؤنڈیشن ہے موتیوں کی اس کو وہاں ہرے لال پیلے مختلف رنگ کے موتی نظر آئیں گے پھر وہ اپنی نگاہ جنت کی چھت کی طرف اٹھائے گا اس کی چمک اتنی تیز ہوگی زیادہ ہوگی کہ اس کی تیزی اگر دنیا والی آنکھ ہوتی تو کبھی برداشت ہی نہیں کر پاتا وہ جنت کی نگاہ ہوگی جو اس چیز کو برداشت کر پائے گی اور پھر اس کی نگاہ جب چکا چوند ہو جائے یعنی وہ حیران ہو جائے گا نا کہ اتنی ایسا خوبصورت نور تو پھر وہ کہے گا سب تعریفیں کس کے لئے ہیں میرے اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس دین اسلام کی ہدایت دی اور اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاسکتے تو سورة العراف کی یہ جو آیاء مبارکہ ہے تو بارحال اس سے ہمیں یہ پتہ جلتا ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں ان کی کیفیات کیا ہیں وہ کتنے ہیں کہاں ہیں کیسے ہیں ان سے کون داخل ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں